تنہا تو شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو سب سے بہتر بات تو یہ ہے اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بتعریفی تو نہ کرو شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آذاری تو نہ کرو یہ جو ہے نا دل کو دکھ پہن جانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آذاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے اسی یہ شریعت نے کہا کہ دوسروں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے یہاں تک حدیث پاس نے سرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے کیوں؟ کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے کسی یہ جو بندہ دوسروں کا دل دکھائے جہنم میں اس کے لیے پنشمنٹ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوگی عام لوگوں کو جو پنشمنٹ ملتی ہے اس کو اس سے الگ دی جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِ اللُّمَادَ ریل ہے بربادی ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے تو ہر ایک نے عیب ڈھونڈتے تھے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے تو عیب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ الگ بیماری اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی کا عیب پتا چل جائے تو وہ سب میں پھیلا دیتے ہیں یہ الگ بیماری تو پہلے کو کہیں گے عیب جو عیب کی تلاش کرنے والا اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو عیب کو آگے بتانے والا اور بعض لوگوں میں دونوں بیماری ہوتی ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں تو شریعت نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ویل علماء نے لکھا کہ جہنم میں ایک الگ سیکشن ہے اس کا نام ویل ہوگا وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا پنشمنٹ کے لیے جیسا گناہ ویسی پنشمنٹ اگر دنیا میں یہ گناہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل دکھاتے تھے تو جہنم میں ان کی پنشمنٹ بھی ویسی فرمایا وَيْلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِ اللُّمَذَا فربادی ہے ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے اب اس کو جہنم میں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے نار اللہ الموقضہ ایسی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہوگا تو اس بندے کو وہاں جا کر آگ کے ستون کے ساتھ پان دیا جائے گا اور پھر وہ جو آگ کے انگارے ہوں گے اللَّتِ تَتَّلِوْ عَلَلْ أَفْئِدَةِ وہ انگارے وہاں سے اٹھیں گے اور سیدھا اس کے دل پر آ کر تورگٹ کریں گے یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا آج آگ کے انگارے اس کے دل کو جلائیں گے تم دوسروں کے دل جلاتے تھے آج تمہارا اپنا دل جل رہا ہوگا تو جیسے دنیا کے اندر ایسے اوزار ہیں کہ ان کے اندر پرگرام کر دیں تو وہ تورگٹ پر جا کر لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ جلائی ہوئی آگ بھی ایسے ہوگی کہ سیدھا اس بندے کے دل پر جا کر لگے گی تو دنیا میں کسی کا دل دکھانا اللہ حرمالعزت کے نقیق یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے کسی شاید نے کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھینے ہیں پر کسی دا دل نہ ڈھامی رب دلہ میں چریند ہے مسجد ڈھا دو اگرادو یا مندر گرادو جو گراتے ہو گرادو مگر کسی کا دل نہ دکھانا اس لیے کہ دل کے اندر تو اللہ رہتے ہیں اب دعود شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام تواف فرما رہے تھے تو آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے تیری عزت تیرا شرح بڑا ہے لیکن حرمت المؤمنی ارجح من حرمت القابع اللہ رب العزت کے ندید مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اب بیت اللہ جا کے تو ہم غلاف پکر کے روتے پھرتے ہیں اور مومن کا ذرا سی بات پہ گریبان پکڑ کے کھنچتے ہیں تو مومن کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ بتلایا گیا اس کا احترام ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کتنا خیال کرتے تھے کہ میری طرف سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ شدیق الرحلانہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام نے تحجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو اتنا آہستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے کہ مجھے اٹھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا ایک دفعہ میری یاک کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پہنچل رہے ہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے فرمایا آئیشہ تم سوئی ہوئی تھی میں نے جوتے نہیں پہنے کہ جوتوں کی آہٹ سے تمہاری نیند نہ کھل جائے اتنا خیال اپنے گھر والوں کا سوچئے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرماتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے دوسرے得 دوسرے دوسرے